ہلو فرینز ویلکم تو سامرز کچن آج میں بنانے جا رہی ہوں لیمن کیک کافی لوگوں نے مجھے ڈیمانڈ کیا تھا مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناو لیمن کیک پر وہ میں نے بنایا ہے کافی لوگوں کو پسند آیا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا لیا جانا جو چیزیں یہ ہے 1 cup میدہ 3 4 cup شگر 3 4 cup ریفائن ہوئل ویلنگ اسس لیمن زیسٹ یہ 2 لیمن کا لیمن زیسٹ 2 لیمن جوز 2 لیمن جوز 2 لیمن جوز 2 لیمن جوز 4 لیمن جوز 1 4 تیسپن میں نے بیکن سوڑا کھا اور 2 لیمن جوز 1 لیمن جوز 4 لیمن جوز Großنرس ملجم 2 لیمن جوز 1 لیمن جوز 2 لیمن جوز 3 لیمن جوز اور اس میں اید کریں گے ہم نچھے گا پھر لام اکھنا ہینا چاہیے اس پر ہم سارا شگر کو دار کے اس کو پورا بس کرتے رہیں جب تک سارا شگر گھرنا جائے شگر اتنی اچھکر سے بھیل گیا ہے اور ہم اس میں ریفائن اویل ڈال دیں گے پھر اس کو ہمیں اب اس میں ہم میدہ ڈال دیں گے ہمیں ایک کپ میدہ ہو گیا اس میں ہم بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوٹر ڈال دیں گے اور اچھا ہے تو اس میں پنچ او سولڈ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اس میں نے ڈال دیا اور اس کو ہمیں سوپ کر لیں گے اس میں اچھکر سے میکنگ دے ہیں یہاں گا ہے ہمیں اچھکی سکتے ہیں اور ہمیں سے میکنگ دے ہیں سکرا کبھی ملیم جوز ملیم جوز در ایسی طرح ملیم ایک صورت ملیم اتنا اس میں زیادہ نہیں دیں گے بس سلکا سا مجھے یلوش کلر چاہیے کیونکہ اب لیمن کے اکیتے تھوڑا سا اس میں کلرت لیمن کا آنا چاہیے تو اس لئے ہم اس میں یہ میکس کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں ٹاوٹی فوٹی اسے تھوڑا منٹ ڈالیے گا تھوڑا ڈالیے گا اور تھوڑا سا گارنشن پلے ہوں گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیٹر کافی تک ہو گیا ہے تو آپ اس میں وارم وٹر مکس کر سکتے ہیں بات مجھے یہ ٹک اچھا لگتا ہے یہ ٹک اچھا لگتا ہے یہ میں نے کیکٹین دے گیا ہے اس میں وائل لگا کر میں نے اسے بندہ سے ڈسٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا بیٹر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹر کافی تک ہے تو آپ اس میں ہوت ووٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں یہ بچا ہوا ٹوٹی فوٹی ڈال دوں گے یہ آپ اپنے اپنے سب سے اس کو جیسے ڈالنا ہے آپ ڈال رکھتے ہیں میں نے یہ پورا ڈال دیا ہے دیکھیں فرنس ابھی سے یہ کتنا اچھا بند رہے ہیں بننے کے بعد یہ کافی اچھا بندتا ہے اب بہت اچھا ڈیسٹ کرتا ہے وہ لیمن کا جو فریور آتا ہے وہ اس کے پور بہت اچھا ملا دکتا ہے یہ میں نے ایک اکر لیا ہے اور اس میں ایک یہ جارے ڈال دیا ہے یہ کے پورا میں نے اکر میں ڈال دیا ہے اور اس ور ہمیں ہمیں ٹھوٹی فائنس تک ہتھی میراج پر بیک کرنا ہے سو فرنس ہمارا یہ کیک ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سوکی رہا ہے دیکھیں ہمارا 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 ہ